ممشتہ دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل The Great Indian Coin Collection میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک روپے کے پانچ قیمتی سکھوں کے بارے میں ایک روپے کے کون سے وہ پانچ قیمتی سکھے ہیں جو کی آج کے سمعے میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں یہ سکھے سلور کے نہیں ہیں یہ سکھے کوپر نکل سے بنے ہوئے یا نکل سے بنے ہوئے سکھے ہیں جو کی ورطمان میں بہت زیادہ قیمتی ہیں بات کریں ان سکھوں کے بارے میں تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو جو پہلے نمبر پر سکھا ہے وہ انیس سو بیاسی کا بومبے منٹ کا سکھا ہے انیس سو بیاسی کے بومبے منٹ کے اس سکھے کی اسپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس سکھے میں جو میٹل یوز کیا گیا تھا وہ تھا کوپر اور نکل سکھے کے وجن کی بات کریں تو وہ ہے چھ گرام سکھے کا جو سائج ہے وہ چھبیس ایم ایم ہے اور سکھے کا جو سیپ ہے وہ سرکولر ہے بات کریں سکھے کے آور سائیڈ کی تو آور سائیڈ میں ہمیں میڈ میں اسوک اسطم اور اس کے نیچے ستیمیو جہتے لکھا ہوا دیکھتا ہے ایک طرف ہندی میں بھارت تتہ دوسری طرف انگلیس میں انڈیا لکھا ہوا نظر آتا ہے سکھے کے دیوست سائیڈ کی طرف جائیں تو ہمیں میڈ میں ڈینومینیشن ون لکھا ہوا نظر آتا ہے اگل بگل گیہوں کی بالیاں تتہ ہندی میں اوپر روپیا اور ڈینومینیشن ون کے نیچے انگلیس میں روپی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور روپی کے نیچے ہمیں ایئر لکھا ہوا نظر آتا تتہ اس کے نیچے منٹ مارک بنا ہوا ہے بات کریں ورطمان میں کیا چل رہی ہے انیس سو بیاسی کے بومبے منٹ کے اس ایک سکے کی قیمت تو بیری فائن کنڈیشن میں اس سکے کی قیمت ہے اٹھارہ ہزار روپے ایکسٹرا فائن کنڈیشن میں پچیس ہزار روپے اور یونسی کنڈیشن میں اس ایک سکے کی قیمت چالیس ہزار روپے تک چلی جاتی ہے بات کریں اب ہم نیکشٹ دوسرے نمبر پہ کون سا ہے ایک روپے کا قیمتی سکہ تو وہ ہے انیس سو اکیان نبے کا نویڈا منٹ کا سکہ بات کریں اگر سکے کے اسپیسیفیکیشن آورز تتہ ریورس ایڈ کی تو وہ سیم انیس سو بیاسی کے سکے کے جیسے ہی ہیں ورطمان میں کیا چل رہی ہیں انیس سو اکیان نبے کے نویڈا منٹ کے اس سکے کی قیمت تو وہ ہے بیری فائن کنڈیشن میں دس ہزار روپے ایکسٹرا فائن کنڈیشن میں بیس ہزار روپے تتہا یو انسی کنڈیشن میں سے ایک سکے کی قیمت تیس ہزار روپے تک چلی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ کون سا ہے ایک روپے کا قیمتی سکہ تو وہ ہے انیس سو ستر کا بومبے منٹ کا سکہ بات کریں سکے کے اسپیسیفیکیشن کی سکے میں جو میٹل یوز کیا گیا تھا وہ تھا نکل اور سکے کا بھجن ہے دس گرام سکے کا جو سائج ہے وہ 28 mm سکے کا سیپ وہ سرکولر ہے بات کریں سکے کے آور سائیڈ کی تو آور سائیڈ میں ہمیں سکے میں اسوک استمبھ میڈ میں نظر آتا ہے ایک طرف ہندی میں بھارت تتہ دوسری طرف انگلیس میں انڈیا لکھا ہوا نظر آتا ہے بات کریں سکے کے ریورس سائیڈ کی تو ریورس سائیڈ میں ہمیں میڈ میں جو ہے ڈینومینیشن ون اگل بگل گہوں کی بالیاں اوپر ہندی میں روپیہ تتہہ نیچے انگلیس میں روپی اور اس کے نیچے ائر منسن نظر ہے تتہہ اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں منٹ مارک نظر آتا ہے بات کریں کیا چل رہی ہے ورطمان میں انیس سو ستر کے بومبے منٹ کے اس ایک سکے کی قیمت تو ویری فائن کنڈیسن میں سکے کی قیمت ہے تین ہزار ایکشٹرا فائن کنڈیسن میں سکے کی قیمت ہے چار ہزار روپے اور یونسی کنڈیسن میں اس ایک سکے کی قیمت چھ ہزار روپے تک چلی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ کون سا ہے قیمتی ایک روپے کا سکہ تو وہ ہے انیس سو اٹھاسی کا نویڈا منٹ کا سکہ نویڈا منٹ کے اس سکے کے اسپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ انیس سو بیاسی کے سکے کے جیسی ہے اور آورس اور ریورس سائیڈ بھی سیم انیس سو بیاسی کے سکے کے جیسا ہی ہے بات کریں کیا چل رہی ہے ورطمان میں نویڈا منٹ کے انیس سو اٹھاسی کے اس ایک سکے کی قیمت تو بیری فائن کنڈیسن میں سکے کی قیمت ہے تین سو ایکسٹرا فائن کنڈیسن میں چار سو تتھا یونسی کنڈیسن میں سکے کی قیمت پانسو روپے تک چلی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکشٹ سکے کے بار میں پانچوے نمبر پہ کون سا ہے قیمتی ایک روپے کا سکہ تو وہ ہے دو ہزار چار کا بومبے منٹ کا قیمتی سکہ دو ہزار چار کا بومبے منٹ کا یہ سکہ اگر آپ کے پاس میں ہے تو اس کے آپ کو کتنے پیسے مل سکتے ہیں اس سے پہلے آپ جان لیں اس کے اسپیسیفیکیشن کے بارے میں تو دو ہزار چار کا جو یہ سکہ ہے کیونکہ دو ہزار چار میں دو طریقے کے سکے چھپے تھے تو یہ جو ہے سکہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سکے کا جو سپیسیفیکیشن ہے اس میں میٹل یوز کیا گیا تھا فیرٹک سٹینلیس سٹیل اور سکے کا وجن ہے 4.85 گرام سکے کا جو سائج ہے وہ 25 امیم ہے اور سکے کا جو سیپ ہے وہ سرکولر ہے بات کریں سکے کے اوور سائٹ کی تو اس کو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلے پارٹ میں اوپر ہمیں بھارت ہندی میں اور انگلیس میں انڈیا لکھا نظر آتا ہے دوسرے میٹ پارک میں ہمیں اسوک اسطم اور اس کے نیچے ست میں ہو جیتے لکھا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے سائیڈ میں ڈینومینیشن ون بنا ہے تتہ سب سے نیچے ہمیں ایئر جو ہے منشن نظر آتا ہے اور اس کے نیچے منٹ مارک بنا ہوا نظر آتا ہے سکے کے ریور سائٹ کی طرف جائیں تو ہمیں ہندی میں ایک روپیہ تتہا انگلیس میں ون روپی نظر آتا ہے تتہ سائن جو ہے چار کھانوں میں بٹا ہوا ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہو سکتا ہے پلس کے سائن کے جیسا نظر آ رہا ہو اس میں ہمیں چار ڈوٹیڈ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں یہ انیکتہ اور ایکتہ کا سمبل بھی ہے بات کریں اس سکے کی قیمتی کیا ہیں تو ورطمان میں اس سکے کی قیمت جو ہے بیری فائن کنڈیشن میں سو ایکشٹا فائن کنڈیشن میں دو سو اور یو این سی کنڈیشن میں اس ایک سکے کی قیمت جو ہے وہ پانسو روپے تک چلی جاتی ہیں تو یہ تھے پانچ ایک روپے کے قیمتی سکے اگر آپ کے پاس میں بھی ہے انیس سو بیاسی کا یہ قیمتی سکہ یا انیس سو اکیان نبے کا یہ قیمتی سکہ یا انیس سو ستر کا یہ قیمتی سکہ تو ہمیں کمنٹ کر کے اوش بتائیے گا کیسی لگی ہمیں ہمارے دورہ دی گئی جانکاری ہمیں اوش بتائیے گا تتاک کسی قائن یا نوٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریے گا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کرانے کی پوری کوشش کریں گے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینکیو